ایک مطلبہ بحلو الدانہ کے پاس جو ہے عبداللہ مبارک آئے عبداللہ مبارک نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے تو عبداللہ مبارک سے بحلو الدانہ نے کہا جب بھی گناہ کرنا چاہو اللہ کے نافرمانی کرنا چاہو تو اللہ کا رزق چھوڑ دو تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھوکے رہوں گیا تو کہا تم جب رزق کے پروردگار نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار کا کہنا تو نہیں مانتے بھی پھر جناب عبداللہ مبارک سے بحلو نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی زمین پر جرد جاؤ جو اللہ کے زمین نہ ہو عبداللہ مبارک نے تو عشت سخت بنا دیا آپ نے بھلا کوئی ایسی زمین نظر آئے گی جو اللہ کی ملکیت نہ ہو بحلو نے کہا جب اللہ مالک ہے زمین اللہ کی ملکیت ہے تو تم زمین پر رہ کر جس مکان پر رہ رہے ہو جس زمین پر رہے ہو اس مالک مکان اور مالک زمین کی نافرمانی کرتے ہو یہ کہاں کے انصاف ہے تیسری شرط کہا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جنگہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ نہ ہو کہاں کہاں ایسی جنگہ ہے جو اللہ نہ ہو آنپر فیضہ میں چلا جاؤں تو اللہ دریا میں چلا جاؤں تو اللہ زمین پر رہوں تو اللہ ہر جنگہ تو اللہ موجود ہے تو کہاں جب اللہ تمہارا حاضر و ناظر ہے تمہیں دیکھ رہا ہے تو بھئے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو چوتی شرط یہ ہے کہ جب بھی ملک الموت تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے کہنا بڑا تھوڑی محلت دے دو میں ذرا فلاں کام کر کے آتا ہوں فلاں نماز دے گی پڑھ کے آتا ہوں فلاں شخص کا پیسہ رہ گیا میں اسے دے کر آتا ہوں تو پھر جنابے بحلول نے کہا کہ تم ملک الموت سے کہو رک جاؤ تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ بھلا جب حکم الہی آ جائے تو ملک الموت کیا رکیں گے وہ تو روح قبض کر لیں گے تو بحلول نے ایک جملہ کہا جب تم کہے اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے جب تم اللہ کی زمین سے فراز نہیں کر سکتے جب تم ایسی جنہاں نہیں جاتے کہ جہاں پہ اللہ نہ ہو جب تم موت سے اپنے کوئی چھوٹکارہ نہیں دلا سکتے تو پھر ایسا کام کیوں کرتے ہو جو تمہارے نقصان دے ثابت ہو جائے دنیا اور آخرہ دونوں میں نقصان دے ثابت ہو جائے تو عزیزوں کسی دیئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہر جہاں موجود ہے